ملائم سنگھی آدف کا ایک لمبی لڑائی لڑنے کے بعد آخر کار جو ہے وہ نیدھن ہو گیا ایک دکھت خبر اس سمیں بھارت کی راجنیتی کے لیے بھی اور بھارت کے لوگوں کے لیے بھی ہے دیسل ملائم سنگھی آدف کے بارے میں آج وستار سے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جیون کتنا شاندار تھا انہوں نے کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کیا انیس سو ان چالیس میں صحفہ ایک کے چھوٹے سے گاؤں میں جنمے ملائم سنگھی آدف ایک طریقے سے بھارت کے رکشہ منتری تک کا سفر طے کیے وہ چھوٹے سے گاؤں سے نکلا ہوا ایک بچہ دیش کا رکشہ منتری بن جائے گا یہ کسی نے سوچا نہیں تھا پہلی بار ملائم سنگھ آدف اتر پردیش کے مکہ منتری انیس سو نباسی میں بنے لیکن اس سے پہلے بھی ان کی کئی سیاسی پاریاں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی لگہ تار جس طریقے سے ملائم سنگھ ایک قدعور نیتہ اتر پردیش کے بنے رہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی ایک بڑی اپلبدی مانی جائے گی ساتھی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ملائم سنگھ یادف نے کئی الگ الگ راجنیتک دلوں میں رہتے ہوئے اپنی سیاست کو پروان دیا اور آخر کار انیس سو برانوے میں انہوں نے سماجوادی پارٹی کا گٹھن کیا سماجوادی پارٹی کے گٹھن کی یہاں پر جب بات آہی گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ دراصل اس پارٹی کے گٹھن کے پیچھے سب سے بڑا سہیوگ جو ملائم سنگھ یادف کو ملا وہ نام کس کا تھا وہ نام تھا کانشی رام کا جہاں کانشی رام ملائم سنگھ یادف کے ایک اچھے مطر مانے جاتے تھے اور انہوں نے ہی یہ مشورہ ملائم سنگھ یادف کو دیا تھا کہ وہ اپنی نئی پارٹی کا گٹھن کرے اور ملائم سنگھ یادف نے ان کے کہنے پر سماجوادی پارٹی کا گٹھن کر دیا سماجوادی پارٹی کے گٹن ہونے کے بعد انہیں پھر سے مکہ منتری بننے کا سو بھاگی پرابت ہوا دراصل مولائم سنگھ یادب نے کئی بڑے بڑے نتاؤں کو مات دیے راجنیتی میں اور ان کے راجنیتی سوجبوجھ کا لوہا جو ہے وہ اس سمیں بھی تمام جو ہے نتا مانا کرتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بی جے پی اور مولائم سنگھ یادب کا رشتہ کیا ہے مولائم سنگھ یادب 1989 میں جب جو توڑ کی راجنیتی کر مکہ منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے تھے اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ہی ان کی راہ جو ہے وہ آسان کر دی تھی بھارتی جنتہ پارٹی جو کہ اس سمیں اتر پردیش کی ویدان سباہ میں سنتاون سیٹوں والی پارٹی تھی انہوں نے باہر سے مولائم سنگھ یادب کا سمرتن کر دیا اور اسی سمرتن کے کارن مولائم سنگھ یادب 1989 میں پہلی بار مکہ منتری اتر پردیش کے بنے حالانکہ اس سمیں کیوں یہ ایسا نیتہ جو ہے ایک طریقے سے کھل کر کے سامنے تو نہیں آئے مولائم سنگھ کے خلاف میں لیکن یہ بات جو ہے تیم آنی جا رہی تھی کہ مولائم سنگھ یادب کو مکہ منتری نہیں بنایا جائے گا کیونکہ اس سمیں چودری چرنجیت سنگھ جو تھے ان کو ایک طریقے سے بولا جا رہا تھا کہ مکہ منتری پت کی جو شپت ہے انہی کو دلوائی جائے گی لیکن مولائم سنگھ یادب نے اپنے راجنیتک سوج بوجھ کا استعمال کیا اور پھر وہ ایک طریقے سے ستہ پر گراج مان ہو گئے اب مولائم سنگھ یادب دنیا میں نہیں رہے تو ایسے میں اکلیش یادب اور ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور ساتھی بھارت کی راجنیتی کے لیے ایک بڑا نقصان جو ہے مولائم سنگھ یادب کے روپ میں دیکھنے کو ملا ہے فی الحال اب اکلیش یادب سماج وادی پارٹی کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ تنین خبروں کے لئے نقصان نیوز کو دھنیواد